شکریہ سوری نام کے جنتا اور ہمارے ویب سائٹ کے سبھی لوگ کو میرا پیار پہنچے جہاں تک آبا جا رہا ہے بہت سے پیار ہمارے بھائیہ لوگ سائٹ آپ سنے ہوں گے کہ یہ لوگ نے کہا کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے فیض خید کے بارے میں دیکھیں یہ فیض خید کے سرکار کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ مچھاو پریبار کرتے ہیں کہ اگر وہاں کچھ گربر ہوگا تو ان کو آپ کا سور متھہرانا بھائیہ جی ایک نیا لائنسکلپ کا سٹھاپنا ہونے کے جا رہا ہے ایک نیا لائنسکلپ فوکس لائنسکلپ اس کا نام ہے نیا لائنسکلپ کا نام ہے فوکس فوکس لائنسکلپ جو 23 یونی کو اسی سال میں یہ لوگ اپرک کیا گیا ہے 23 شارٹر میمبر لوگ تیار کیے ہیں 23 شارٹر میمبر 23 لوگ مل کر کے اس لائنسکلپ فوکس لائنسکلپ کا اٹھاٹن کی ہے اور آئیسک خبر میں آیا ہے اینن ڈیٹرک اور خوشتس کو جنتہ کے سامنے یہ لائنسکلپ اپنے آپ کو پیش کرنے کو جا رہا ہے لائنسکلپ فوکس دیر تک اینن ڈیٹرک اور خوشتس کو یہ لوگ جنتہ کے سامنے خود اپنے آپ کو پیش کرنے کو جا رہے ہیں نیا لائنسکلپ کے نام ہے فوکس لائنسکلپ جس میں 23 شارٹر میمبر موجود ہے اے بھائیہ جنتہ ہمارے سیوری نام کے ہر ایک جنتہ آج جس طرح سے لوگ جانتے ہیں کہ ماری بیرخ میں جاری پریوار لوگ ایمی خراطسی افان سے ایمی خراطسی وہ لوگ وہاں پہ جا کر کے کرانس رکھے پھول رکھے ہیں کیونکہ ماری بیرخ جہاں خفالہ ہیلدن جہاں ہم لوگ کے مولیمنٹ ہے وحیر پر ملائی بھائیوں کا ایک مولیمنٹ ہے جو سوارت و مستاجہ نے جامو کے فری نقین کے نام سے وہاں پستاپنا کی ہے رکھے 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 کے طرف سے دیسے اکالی رکھے 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 کے طرف سے وہاں جنتہ جھٹے ہیں میجیسس وغیرہ ساملی دیڈن اور ساپون بھی وہاں اپستی تھا جو نیا پولیٹیک پارتہ ہافی بی کا اگوہ کار ہے اور وہ ہی وہ شمشیہ کو دیکھا کہ وہاں پر سرکار کے علنگ سے ایمی خراط سی تیوہار آج منائے گئی ہے ساپون اپنے بستیر کے ساتھ بھی وہاں اپستی تھا ہمارے جنتا بھائیوں اور بہنوں سب لوگ تو جانتے ہیں کہ دو اچھاو آج دھوم دھام سے منع جا رہی ہے یہ ہے یفان انہیمسن کے تیوہار آج ایک سو اٹھائیس سال ہو رہی ہے کہ جابی پریوار یفان سے ایمی خراط سی اٹھارہ سو اٹھارہ سو نبے کو نیخ آخشتس کو یہاں پہلا جہاد پہنچا جس میں جابی ملائی پریوار تھے یہ انہیمسن پریوار یا پرانا جنتا ہے اس دیش کا پرانا لوگ انگی پریوار وہ سرینام کا ہے اور ان کے لیے ایک تیوہار کے نیچنال تیوہار کے دن آج دیے گئی ہے بسیمی خراط سی اٹھائیسی ملائی اور انگی کو مان مریادا کیه کنگرس هاول بیم انگی پریوار انگی پریوار اور انگی پریوبار اور انگی پریوار اور انگی پریواہ لوگ کو جو رخیر ایک بہتر سکے دیکھنے سے یہ لوگ نے کلٹیر کے کام بہت کیا ہے کیونکہ مستاجہ جب سٹیفتہ ہندوستان سے امیقراطی اور سٹیفتہ خفالہ ہیلڈن ماریم برخ میں مونیمنٹ کھڑا کر چکا تھا اکڑے باد میں قریباً چار پانچ سال بعد میں سوارت مستاجہ ملائی پریوار کے لیے جا کر کے ایک مونیمنٹ کھڑا کیا ہے بھائیو بہنو اس لیے مستاجہ کو سب سے بڑا خونخر سال میں خروت آفیسی انڈے ائر اورڈر فرنڈے پالم دی گئی ہے ہم لوگ بھی سوارت مستاجہ کو یہاں سے مبارک بات بھیج رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ بارک بات سوارت مستاجہ کو دے رہی ہیں ہمارے سورینام کے جنتاں دے ایفر خیلی سے برودر gemeente ان سورینام آنیوالے سکول کے لیے آنیوالے سکول کے لیے پہلا مدلبار سکول تا اٹھ گاتن کرنے کے جا رہا ہے دے ایفر خیلی سے برودر gemeente سورینام اسی سال میں شروعات کرنے سے جا رہا ہے ایفر مدلبار سکول ماریش کا لاخر ہورس دیریکٹر فان دے خودید سکول یعنی کہ وہاں پر یہ مدلبار سکول کا شروعات ہونے کو جا رہا ہے ہمارے پیارے پہلوگ دری اخوشت سے وہاں پر انسخریفن کا شروعات ہو چکا ہے انسخریفن کے شروعات ہو چکا ہے ایفر خیلی سے برودر خمینتر یہ سکول یار میں ایرست میدلبار سکول کے شروعات سے اپنا سکول اب چلانے والے ہیں نام لکھانے سے آپ کو وہاں موقع ملے گا سکول میں بھرتے ہونے کے لیے دری اخوشت سے آپ جا کر کے اپنے آپ کو رخستر کر سکتے ہیں ہمارے پیارے پیارے لوگ جنتہ جو باہر ملکوں کے لوگ جو شروعی نام میں رہتے ہیں بے غر ٹوستینیں بے غر اجازت فریم جلنگن کے بات ہم کرتے ہیں ایٹمینسٹیری فالیستیٹسیم پولیچی مہتنام ہے اور دیریکٹورات فریم جلنگن زاکن وہ پروییکٹر لیخالی ساتھ سے سیفہ کا شروعات کر دیا ہے یہ فریم جلنگن جو ایس دیس میں رہتے ہیں جو اپنے آپ کو فرلیننگ نہیں لوایا ہے اور ایل خالن جو بغر ٹوستینیں کے سرینام میں ہیں ان سب لوگ کو منسٹیری فالیستیٹسیم پولیچی موقع دے رہا ہے کہ آپ لوگ جا کر کے جس لخالن اور ایل خالن جنوں کو تو سٹیمنگ تھا اور سائیت بسکے کے ان لوگ کو بسکے کے فرفال ہو گیا ہوگا یا ایل خال جو بگر تو سٹیمنگ سے جیسے بیک ٹریک سے یا فرامس کوئی آنا سے یہاں پر آئے ہیں اور ابھی تک وہ شرینام میں ہیں آپ لوگ کو اس دیس میں رہنے کے لیے موقع ملتا ہے کہ آپ آ کر کے اپنے آپ کو رخسترک کیجئے یہ رخستراتی نو یونی کو شروعات ہوا ہے اور یہ رخستراتی رہے گا پندرہ ڈیسمبر تک پندرہ ڈیسمبر دو حجر اٹھارہ جتنا لوگ اس دیس میں ہے کوئی کارن بس آپ اس دیس سے جا نہیں سکا تمہارا کاغت فرفال ہو چکا ہے تو آپ کو اب موقع ہے کہ آپ جائیے وقت آگے کاغت فرفال ہو چکا ہے عبنیاب کو رخسترک کیجئے Dus de overheid maakt bij deze verlenging van het project een uitzondering, een uitzondering voor vreemdelingen die via illegale grensoverschrijding Suriname zijn binnengekomen en over alle documenten beschikken die ingediend moeten worden. Een uitzonderingen, een uitzonderingen, een uitzonderingen, een uitzonderingen die via illegale grensoverschrijding, want u zondering van de overheid maakt bij deze mensen in de overheid van de overheid. ورنہ بعد میں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس دیسے الگ کر دی جائے گی ہمارے بھائیہ لوگ ہمارے سورینام کے تمام جنتا انسپیکٹر اندرویش انسپیکٹر اندرویش یہ لوگ کافی نراز بھائیہ پھر ایک کا کام تو کتنا بات بتا دیلا اندرویش کا انسپیکٹر اب یہ لوگ کہ تو کوئی نسامجای پائی نہ مینیستر نہ دیلیلیان فریج کوئی سمجای پائیں گے انسپیکٹر اندرویش 13 آغستر در بانفان انسپیکٹر اندرویش اندرویش بانفان انسپیکٹر اندرویش 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 جا رہا ہے 13 augustus کو یہ لوگ چٹھی لگی سے لیلین کو اندرویس بیستر لیکن لیلین انتوار نہیں دی ہے کہ انспیکٹر جتنے اندرویس کا ہے بگرگے بپا بگرگے اندرویس جتنے ہے اندر انспیکٹر جو اندرویس 13 augustus کو یہ لوگ جا رہی ہے لندلک ان اکسی ستیف رکھ اس کا فورشتر ہے جو چٹھی گئی سے لیلین کے لیے لیکن لیلین اس پر انتوار نہیں دیا اسی لیے یہ سب بگرگیا ہے بگرگیا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں کہ سبروں تو فرہوکیں ملتا ہے سبروں لونس فرہوکیں سبروں سب کے تنخواہ بڑھے ہیں اور یہ لوگ سوچے کہ ہمارا تنخواہ کیوں نہیں بڑھے بپا انسپیکٹر جو اندرویس یہ لوگ 13 augustus کو لندلک جاتے آکسی میں ہمارا دیس کا پریسیڈن دیسی بہتر شہ عالمت ابویکونی کے چونہ ہے خروت اپرہوف کے درجہ دینے کے لیے خروت اپرہوف کے درجہ بہتر شہ برنسوے کہتے ہیں کہ بہتر شہ ابویکونی کے چونہ رکھا ہے لیکن جو گروپ آمینہ ہے وہ لوگ اس بات سے سہمت نہیں ہیں رونی برنسوے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے ہستا ہے اور کہیں پر کوئی گسا کر کے کھڑا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سمشیہ حل نہیں ہوا ہے ایک جگہ لوگ ہستا ہے ایک جگہ لوگ گسا سے تاک رہی ہیں تو برنسوے کہتے ہیں اور وہ لوگ نے سکر وار کوئی اعلان کی ہے جس سمجھ دے اسی بہتر سے وہ لوگ کو بے ایدک کرے گا تو وہ لوگ آکسی کرنا چاہ رہا ہے ہمارے سرینام کے جنتا پتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ کئی سے یہ معاملہ اتنا گرور سے ہو رہا ہے سرینام دیشی بہتر سے کوبہ کو روانہ ہو رہا ہے دیکنو خوشتس کو یہ کوبہ کو جا رہا ہے اپنا ہرنیا اوپرانسی کے لیے اب سرینام کے کتنے دیکٹر کا بیچار یہی تھا کہ ہرنیا اوپرانسی سرینام میں بھی کیا جاتا ہے لیکن بہتر سے کوبہ میں کوبہ کے ڈیکٹر سے ایک مرتبہ وہاں ان کا اوپرانسی کچھ چیز کے لیے ہوا ہے اس لیے دیشی بہتر سے دوبارہ کوبہ کے لیے جا رہا ہے دیرتل اوپرانسس کو جہاں پر ان کا بیک اوپرانسی بیک ہرنیا بیک ہرنیا یا اوپرانسی ہونے کو جا رہا ہے تو یہ بات ہم لوگوں کو پتا چلا اور دیرتل کے بعد دیرتل سے شرینام کے باگڈور وارنیون پریسیڈنٹ اشوین ادھین کے ہاتھ پہ رہے گا مطلب کی پتا نہیں ہے کہ بہتر سے پریسیڈنٹ بہتر سے کتنا سمیہ تک رہے گا کوبہ میں اگر ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے کیونکہ اوپرانسی کے بعد ایک مریض کو سکنہائش میں رکنا چاہیے رکنا پڑتا ہے اور یہ بات سب کو ہی جانتے ہیں کہ جب ان کا پیٹ کا اوپرانسی ہوگا تو پریسیڈنٹ کو کچھ سمیہ زکنہائش میں رکنا پڑے گا تب تلک شرینام کے باگڈور اشوین ادھین کے ہاتھ میں رہے گا جو ہمارا دیش کا وارنیون پریسیڈنٹ ہے پیارے پیارے لوگ جانتا سب لوگ جانتا کو تو پتا بھائیو اور یہ بات ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھنے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ دیش کے اندر میں کیا ہو رہا ہے آپ جانے کے اٹھارہ سو باست میں نیجلانس پرلیمنٹ ایک ویچ اندر ویرپ یعنی خود کر کیا کہ نیجلانس کولونین نیجلانس کولونین میں سلافرنے جو تھا گولامی اس کو کھانیش کر دیا گیا 1812 میں نیجلانس پرلیمنٹ ایک قنون پاس کیا جس میں نیجلانس کولونین جو سلافرنے کہ کارو بار کرتا تھا او ہی سمجھ سے 1 juli 1863 جو جانے کہ یہ سمجھے وہاں روک دیا گیا پرلیمنٹ یہ ویت بلیا ہے 1862 او 1863 این جو سلافرنے کی باڑا بند دونیا میں 8 september 1870 میں دیشنانس پرلیمنٹ ایک ترکتا تیکن کیا اندرانس اندرانس باڑتشید کی بریس اندیا یعنی اندیا سے یہاں سرینام میں مشدور لانے کے لئے اور پانچ یونی آخر تن دریئے سے پہلا جہاد سرینام میں آیا لالہ روک میں دی ہونڈت نیکھنن نیکھن تک جنتا بوٹ میں وہاں بیٹھا رہا یعنی فیر ہونڈت تین بیٹھا ہے فیر ہونڈت تین لیکن سرینام میں پہنچا دری نیکھنن نیکھن تک اور گیارہ کا مرتی جو بوٹ جہاد میں ہو گیا اور ان کو اٹھا کر کے ریوہ میں پھیک دیا پکڑا لوگ نے اس کے بعد میں پاچ جون آخر تن دریئے سے تک میں جو پہلا زیلسکیپ آیا ہے سرینام میں لالہ روک اور بعد میں دریئے سے تک فیرن سیستک جہاد پھر سے آیا سرینام میں اور نیکھن تین مارد نیکھن تین آخر تین یہ ترکتات اینگلانڈ اور نیزلانڈ میں ختم ہو گیا اس لیے آخری جہاد دیوہ جو سرینام میں پہنچا گیا نامے اور وہاں پر دری ہونڈ دری جنتا اس میں تھا فیرن ٹویڈک میں ہی نیکھن تین سیستین کے بعد ہے یہ تھا ایک سٹوپ سکپ سب جنتاں کو پتا ہے اس کے بعد میں یفان سے ایمیخراسی کے بارے میں ذکر ہونے لگا اور نیکھن اوخشتس آخر تین نیکھن تک یفان سے ایمیخراسی کا شروعات ہوا پیسل یہ آج ہونڈت آخر تین تک سال ہو رہا ہے نیکھن اوخشتس آخر تین نیکھنٹا اور اکتوبر دو حجر اٹھارہ ٹوئنٹ اکتوبر کو شینیز ایمی خراجی ایک سو پیس ست سال کے ہونے جا رہا ہے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آج ایمی خراجی یا فانس ایمی خراجی کے ساتھ ساتھ جو اوپن مسیم نیام سردام میں جو منائے جا رہا ہے یا فانس ایمی خراجی دو جگہ پر آج منائے جاتی ہے ایک ہے اوپن مسیم نیو آمسیم اور ایک ہے ماریم بیورخ میں تو وہاں پر کافی جابی پریوار لوگ اپنا پروگرام چلا رہی ہیں کر رہی ہیں منا رہی ہیں اچھ سو اور یہ ہو ہے ایک سو اٹھائی سال اور ساتھ ہی ساتھ پال منترین میں جیسے آپ سن چکے ہیں وہاں انگی پریوار ہاں کار کر کے ان کی ساتھ بھی کافی سیوری نامس وہاں جت پڑل ہے جو اتنی بھید ہے بھائی کہ وہاں پر جنتا کو دیکھ جتوہارا دیماغ نہیں کماتے ہیں اور پودیا پر دیکھو رہ رہ کر کے ترہ ترہ کی لوگ کو آپ پودیا پر دیکھ سکتے ہیں جب جسد ناچ وہاں پر ہو رہا ہے تو ہمارے سیوری نام کے جنتا میں آج آپ لوگ کو کچھ صحیح بات بتانے کے لیے یہاں بنایا تھے اور یہ سب بات آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے میں نے صرف بینانسے ساکھ کے علم سے یہ اعلان ہوا ہے کی عید الادھا اب سی اس سال میں 23 اوکرسٹس 23 اوکرسٹس کو ایک نیچنال فیش داخھ رہے گا بھائیو بھائیو 23 اوکرسٹس ایک بدھ کے دین ہے 23 اوکرسٹس ایک بدھ کے دین ہے اور یعنی کی نیچنال فیش داخھ رہے گا یہ ہے بکرہ اید شرینام کی جنتا یہ منہائی کے سمیہ ہے منہائی کے سمیہ ہے تو آپ لوگ کو قربانی کے لیے بکری بھیرا یہ سوچنا چاہیے بکری بھیرا خسی کیونکہ یہ بکرہ اید ہے وہ جمانہ سے جب ہم لوگ یہ اید کو بناتے تھے تو اُس سمیہ قربانی بکری بکرا ہوتا تھا یعنی خسی اور بھیرا بھیری اب اچانک لوگا بیل کو قربانی کرنے لگا تو یہ بھی ٹھیک ہے جن کے خیال میں جیسے بات ہے لیکن کم کھرچا کے لیے بکری اور خسی جو اگر ہو اُس کو آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے قربانی کے لیے تو آپ اپنے گھر کے یا مسجد میں جا کر کے اجازت مانگ کر کے اور آپ وہاں قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں تو آپ لوگ کو مہت بہت سے ہم مبارک بات دیتے ہیں کلی ایک بات ہے کہ جب ہم لوگ کا تیوہار آتا ہے تو لوگ کے اندر میں یہ اسے خاموشی پہلا ہو جاتا ہے کیونکہ ایدل ادھا ہو ایدل فطر ہو اور جتنے تیوہار ہے اسلام مجھب میں آپ لوگ کو مہینن سے ان کی بارے میں ذکر کرنا چاہئے ایدل ادھا ہے لوگ بکڑا اید کہتے ہیں ایدل ادھا کہتے ہیں اور ترہ ترہ کے نام دے کر کے قربانی وغیرہ لیکن نہ کھلی دو جن رہ جاتا ہے تو بھئیہ چلو چلو بھاکی چلو نماز پڑھے تمہیں تمہیں مہینن سے مسجد سفاک کرواؤ گھاس بھوز کو دور کرواؤ جہاں پر سفاک کر کے دھوے کے وغیرہ چراغ کے بنوست کرنا سب کے چاہیے اپنے مسجد میں جا کر کے کروانے کے لیے جھارو مارنے کے لیے کسی کو سرمانہ نہیں چاہیے کیونکہ جو لوگ لائنس کرپ میں ہیں اپنے گھرے کبھی ایک چمس نہیں دھوئے بھپا لیکن لائنس کرپ میں وہاں پر دام جھارت ہے جھارو سے لائنس کرپ لائن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم خود لائنس کرپ اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مسجد میں ہر ایک جماعت کے طرف سے ہر ایک جماعت کے میمبرز کو چاہیے جا کر کے اجل ادھا کے جو جے تیوار آ رہا ہے شروع کرم مسجد کو سفائی کروانے کے لیے انگنا کو سفائی کرنے کے لیے چراک کے سب جتنی سمان جتنی چیز ہے یہ جماعت کے لائنس کرپ یہ کرنا چاہیے نہ خریب بستیر کے کوئی مسجد نہ خریب بستیر کے کام نہیں کرنا چاہیے لائنس کرپ بھی میمبرز میمبران لوگ کو بھی آپ جا کر مزد کرو چھار بہار کے سفا کرے کے یہ کرے وہ کرے کے ہمارے اسلام مجھب میں یہ سب جائش ہے اور آپ لوگ کو کرنا چاہیے اور جیسے آپ کو میں نے بتائے بھائیو کہ اگر آپ جیسے لوگ بیل کو قربانی کرتا ہے اور تو آپ وہاں حصہ نہیں لے سکتے ہیں تو آپ خود ایک بکڑی کو ایک خسی کو بھیڑا کو آپ خود قربانی کر سکتے ہیں سائد آپ کو اور کم کی خرچہ لگے گا اس لیے آپ لوگ کو یہ بات بتانا ہے کہ بیل کی قربانی بھوارے جمان ہم تو بکڑی ہوا کرتا تھا خسی بکڑی بھیڑا یہ دیرے دیرے یہ چیز جاتے اور آگے ایسے کتنے کمائی بھی ہوتا ہے گائی بیل کو بیشنا ہے وہ پیسہ کماتا ہے بغیرہ بغیرہ لیکن یہ بکڑی اور خسی جو ہے آپ اس کو بھی قربانی کر سکتے ہیں میں آپ لوگ سے اب اجازت چاہوں گا ہمارے بھائی یا لوگ کیونکہ کل سکھ ہے اور جمعہ بہت سے مسجد میں جو پانچ سال سے چار سال سے دو سال سے ایک سال سے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہی لوگ آتے ہیں گزاری سے کہ اور لوگ موقع بناؤ اور لوگ موقع بناؤ اور مسجد میں داخل ہو مسجد میں آؤ نماز پڑھے کے جمعہ کے خدبہ میں حصہ لو اور نماز پڑھو نماز ادا کرو مسلمانوں کا یہ فرض ہے یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جمعہ کے نماز میں وہ لوگ کو حصہ لینا چاہئے جمعہ کے نماز اگر آپ بیفے کے راب کو جمعہ راب کو حصہ نہیں لے پاس سکتے ہیں تو جمعہ میں آپ کو آنا چاہئے ہر ایک مسلمان ہر ایک نوجوان کو بھی خاص کر کے ہر ایک نوجوان کو کیونکہ مسجد ہاں پہ ہی لوگ کے لیے مسجد کھڑا کیا گیا ہے نہ کھلی چار پانچ دس بل ہوا بل ہی نہیں یہ نوجوان کے لیے بھی ہے سمعہ بنا کر کے اور آپ نماز ادا کرو بھائیو اور جنتا جو لوگ حج پر جاتے ہیں ہم لوگ یہاں سے سب حاجیوں کو یہاں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جو حج پر جاتے ہیں اور حج کے بعد لوٹیں گے ان حاجیوں کو ہم لوگ ضرور موقع بنا کر استقبال کریں گے مبارک بات دیں گے ہر حاجی جو سرینام چھوڑ کر کے یا نئی ضرور کر کے اور مکہ کو جا رہی ہیں حج کرنے کے واسطے ان کا یہ مراج پوری ہو اور ہم لوگ انہیں ہر ایک کو مبارک بات پیش کرتے ہر ایک حاجیوں کو آنے کے بعد ہم ان لوگ کو استقبال کریں گے اور یہ سب بات رہا آج بولنے کے لیے اور ایک بڑے کتاب کے بات بھی ہے وہ بھی ہم آپ کو کچھ بتا دے کہ بڑے بڑے کتابوں میں کیا کیا لوگ لگ لیا کرتے ہیں اناس بن ملک موخ اللہ تفرید مات ہم زین حیف اوفر خلیفر آب دخ دس اور دیلز بات ایک ایک این تروڑی جنگی تشبحت ان پر از این تشبحت ان جنگی مید تشبحت ان آخری گرہ. این بچ دیگه بودی ایک رمشور بشجم قدرد تشبحت ان آخری گرانداد تشبحت اندر Heb je op de aarde ooit een goede dag gehad? Heb je ooit een comfortabel leven gehad? Deze persoon vergeet zijn comfortabel leven op aarde nadat hij de straf in de hel heeft gezien en zegt ik zweel bij Allah ik zweel bij Allah dat ik geen goed leven heb gehad o Allah dan wordt er een persoon gebracht die op de wereld veel pijn en ongerieven heeft gehad hij behoort tot het volk van de paradijs hij wordt in één keer in de paradijs gestopt daarna wordt er aan hem gevraagd o zoon van Adam heb jij in je wereldelijke leven ongerieven gehad heb je ooit pijn geleden hij vergeet al zijn pijn en ongerieven op aarde nadat hij de schoonheid van de paradijs heeft gezien en zegt ik zweel bij Allah dat ik geen enkel pain en ongerieven heb gehad hee hee subhanie Allah آپ لوگ سے پھر ملقات ہوگ شکریہ 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 شکریہ